موسیقی 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 تو یہ جو ہم آکسیجن اندر لیتے ہیں اس کو یہ نالیاں یہ سانس کی نالی کے ذریعے فیپڑوں تک پہنچتی ہے اور وہاں پر جسم کے ذریعے جسم میں سے استعمال شدہ کیمیای تعملات کے نتیجے کے اندر جو کارمن ڈائی اوکسائیڈ گیس تیار ہوتی ہے وہ گیس فیپڑوں کے اندر لائی جاتی ہے اور وہاں پر ایل ایم لی کے اندر جو ہوا کی تھیلی ہے اس کے اندر گیسوں کا دبادلہ ہوتا ہے خون کی نالیاں اوکسیجن کو جزب کر لیتی ہیں اور ٹھیک اسی وقت کارمن ڈائی اوکسائیڈ تھیلی کے اندر داخل کر دی جاتی ہے اور جب ہمارا جو پردائے شکم ہے جو ہمارے سینے کے اور پیٹ کے کہفے کے دنیاں میں موجود ہوتا ہے جس کی حرکت کی وجہ سے سانس اندر اور باہر خارج ہونے کا عمل ہوتا رہتا ہے تو اس پردائے شکم کی مسلسل حرکت کی بنیاد پر اوکسیجن اندر چلی جاتی ہے فیپڑو تک پہنچے جاتی ہے اور اسی کی حرکت کی وجہ سے جو ہے وہ کارمن ڈائی اوکسائیڈ فیپڑو سے مار خارج کر دی جاتی ہے تو اس بنیاد پر ہم اس کو اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ ناک سے لے کر فیپڑو تک اور فیپڑو سے لے کر ناک تک گیسوں کا جو تبادلہ ہوتا ہے اس کو ہم بیرونی تنفذ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد فیپڑو سے خون کی نالیوں کے اندر اوکسیجن کا انجزہ اور کارمن ڈائی اوکسائیڈ کا اخراج ہوتا ہے وہاں سے نکل کے وہ خون تک ہوئے دل تک جو ہے وہ لے کر جاتی ہے گیسوں کو اور وہاں سے جو ہے وہ خلیات تک پہنچا ہے جاتی ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ نظام ڈائی اوکسائیڈ کا وہاں سے خلیے سے نکل کر فیپڑو تک کا جو سفر ہے اس کو ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ فیپڑو سے لے کر خلیات تک اور خلیات سے لے کر فیپڑو تک گیسوں کا جو تبادلہ ہے اس کو ہم اندرونی تنفذ کہہ سکتے ہیں چونکہ ناک چھوئے وہ ہمارا بیرونی ازو ہے یہاں ناک کا استعمال ہو رہا ہے اس لیے ناک سے فیپڑو تک کا جو عمل ہے گیسوں کا جو تبادلہ ہے وہ بیرونی تنفذ کہہ لائے گا اور فیپڑو چونکہ اندرونی آزا ہیں اور خلیات بھی ہمارے اندر موجود ہیں اس وجہ سے فیپڑو سے لے کر خلیات تک کا جو تبادلہ ہے گیسوں کا اس کو اندرونی تنفذ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ تنفذ کے معنی ہوتے ہیں غزہ تیار کرنا یا غزہ کی تعلیف کرنا تو آکسیجن جو ہم لوگ لے رہے ہیں یا ہم جو غزہ کھا رہے ہیں جو نظامی غزام کے ذریعے ہمارے خلیات تک پہنچے جاری ہے ہم جانتے ہیں کہ خلیات کے اندر غزہ کے تیار ہونے کا یا غزہ کے پکنے کا عمل ہوتا ہے اب آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے احترق کے لیے ہمیں آکسیجن کی ضرورت پڑھتی ہے بلکل اسی طرح سے ہم جو آکسیجن لیتے ہیں اس کے ذریعے ہمارے غزہ ایک طرح سے خلیہ کے اندر پکائی جاتی ہے وہاں پر کیمیای عمل ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایٹی پی کے سالمات تیار ہوتے ہیں جو ہمیں مختلف نظاموں کے کام کرنے کے لیے ہے مختلف حیاتی افعال انجام دینے کے لیے ان ایٹی پی کے سالمات کو مہیہ کیا جاتا ہے جو خلیہ کے اندر تیار ہوئی ہے تو اس بنیاد پر جو خلیہ کے اندر آکسیجن دی جا رہی ہے رضا تیار کرنے کے لیے اور اس کے نتیجے میں جو کاربن ڈائی آکسیڈ خارج ہو رہی ہے تو یہاں پر بھی گیسوں کا تبادلہ ہو رہا ہے آکسیجن مہیا کی جاری ہے اور کاربن ڈائی آکسیڈ نتیجے میں خارج ہو رہی ہے تو اس بنیاد پر یہاں پر جو تنفذ ہے اس کو خلوی تنفذ کہتے ہیں اس بنیاد پر ہم نظام تنفذ کو جو ہے وہ تین کسپوں میں تقسیم گا سکتے ہیں بیرونی تنفذ، اندرونی تنفذ اور خلقی تنفذ